ہمارے ناظرین کو کیوں آپ کو اٹھایا گیا اور کس طرح سے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے یہی تھا کہ وہ جو بھائی ہے عمر راجہ ان کا ہمارے گھر میں ویسے ہی آنا جانا تھا بس احضہ ہوئے میں خود جواب کرتی ہوں تو ہر آتکوم لیٹ پرنیسٹر میں جواب کرتی رہا ہر آتکوم لیٹ واپس آئے تھے تو صبح اٹھے گئے تو راہز پروسی نے آگے میں بتایا کیسے اس ہوئے تو ہم نے جسٹر نے کال کر کے نے پوچھا کہ کال کی ہے لیکن انہوں نے نہیں پک کی دوبارہ انہوں نے کی ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر ایسے سے غلط ازام لگایا گیا تو ہم لوگ جا رہے ہیں تو آپ نے مارے ساتھ کوئی ڈابتہ نہیں کرنا یہ بات ہو یہ ہم لوگ خود چلے گئے ہیں لیکن تین چار دنوں کے بعد آیا انہوں نے پاپا سے گھایا پاپا سے پوچھا لیکن پاپا تھے یہاں پر پاپا سے انٹروی بغیر لیا وہ پھر چلے گئے ہیں پھر پاپا نہیں جواب میں آیا تھے انہوں نے اس لحظ کیا ہوں پھر چلے گئے ہیں پھر چلے گئے ہیں لیکن ہم دیا پہ رہے تھے وہاں پہ رہے ہیں پاپا پاپا تینک کیے ہیں پاک بطن میں فیصلہ بات میں ہر جگہ پر رہے ہیں ہم نے پوچھا کے ہوں ہمارے پیچھے پڑے ہوں لیکن ہم یہاں پہ آیا ہم گر میں تھے سارے فیملی ہم آئے ہوئے تھے لیکن سب کو یہ لے لیکے چلے پر پہلے مہب ver پاپاں لے کے گئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیو کو بھی لے کے آہ ہو ہمیں بھی لے کے چلے گے ہیں لیکن انchوں نے لہدہ لہدہ کمرے میں بٹھایا ہے ہم سے بوشت آج کی ہے اب یہ پانچ پانچیں شے گھنٹے ہمیں قلعے کمرے میں بٹھایا ہے تو یہ کس طرح کے سوال آپ سے کرتے ہیں پولیس musun? یہی پوچھا ہے کہ یہ کون آپ کے لگتے ہیں گر گر میں لہ رہا لہ رہا فیملی سے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کا کیا جھگڑا تھا یہ کیا مسئلہ ہے ہمیں پوچھ لیں تو آپ کو پھر نو بجے ہمیں گھر میں چھوڑ کے گئے ہیں پھر پاپا کہتے کہ آپ کے پاپا کو سوہ دس بجے بیت دیں گے اور ماما کو شام کو بیت دیں گے چھوٹا بھائیا میرا تین سال کا ہے وہ کہتے کہ اس کو ماما کے پاس چھوڑ دو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہمیں گھر چھوڑ کے گئے ہیں یعنی کہ ماما آپ کی بھی ادھر ہے بھائی کو بھی ماما کے پاس کہتے چھوڑ دو ہم ابھی گھر آگے بیٹھیں گے تو کال پیچھے سے سامنے والوں کو آئی ہے کہ آپ کی ماما کا فون آئے کہ آپ کے چھوٹے بھائی کو چھوٹ لگ گئی ہے چھوڑ پر آجو ہم چھوڑ پر دیکھنے گئی ہیں کوئی بھی نہیں ہم جب واپس آئے تو چھوٹا بھائی گھر میں پہلے سے مجود تھا اور اس کو کوئی چھوڑ بغیرہ بھی نہیں تھی لگیا اور صرف اس کی یہاں پیسے جیسے کس نے دنڈی کھا ٹی وی ہے ایسے نشانت ہے اگر چھوٹا سا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو اس کے بعد ہم نہیں گئے ہیں ہم نے پولیس ٹیشن میں پتہ پتہ کرنے گئے ہیں ہماری ہماری حل پکر میں آج پھر جنہ والا میں ہوں اور اس وقت میرے سامنے وینکا بیٹھی ہے اور تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ وینکا جو ہے وہ چرچ میں رو رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ میرے ماما پاپا کو پلیس والے لے کے گئے ہیں چھوٹے بھائی کو بھی لے کے گئے ہیں تو آج وینکا میرے سامنے آج مجھے بتاؤ کہ ماما پاپا واپس آگئے پہر سے اور اب کیا کیسا فیل ہو رہا ہے اچھا صحیح ہے تو مطلب گھر بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ بہتری کی طرف آ رہا ہے تو یہ چھوٹی بین ہے آؤ ذرا آپ بھی سامنے آپ کا کیا نام ہے جینیفر جینیفر کیسا فیل ہو رہا ہے اب مطلب حالات بہتر ہو رہے ہیں یا ابھی اچھا تو میں نے کہا کچھ کہنا چاہو گی تھوڑے دن پہلے زہر سی بات ہے آپ رو رہی تھی چرچ میں اور ہم یہاں پہ آئے تھے تو آپ کی وجہ سے انٹریو کی وجہ سے پھر مہا پاپا واپس آئے آپ کو اچھا لگ ہے کہ زہر سی بات ہے نیشنل نیوزرامہ کی ٹیم یہاں پہ آئی اور آکے آپ کا انٹریو کیا چلیں ہم آپ کے لئے شکر بزار ہیں کہ خدا نے آپ کے ماما پاپا کو ایک تو گھر بھیجا اور دوسرا آپ کا گھر جو ہے وہ اب بہتری کی طرف آ رہا ہے مجھے لگ رہا کافی اچھا کیا آپ نے ٹھیک ہے اور ناظرین میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تھوڑے دن پہلے یہاں پہ حالات بہت فرق تھے لیکن آج میں یہاں پہ وینکا کی گھر میں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وینکا ہی ہے جس کی جو ویڈیو ہے کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی اور اس نے بتایا بھی ابھی کہ اسی ویڈیو کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے پاس آئے انہوں نے ان کی ہیل بھی کی اور ان کے ماما پاپا بھی واپس آئے تو وینکا ہم خوش ہیں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہت ہے اور اب جب دوبارہ سے یہ ویڈیو چلے گی تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ وہ حوصلہ ملے گا کہ وینکا خوش ہے کیونکہ اس کے ماما پاپا اس کے گھر پہ ہے ملے گا